حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ سنجری پانچ سو پانچ نام و نصب نام محمد کنیت ابو حامد والد کا نام بھی محمد تھا ولادت و تعلیم توس کے زلہ طاہران میں سنجری چار سو پچاس میں پیدا ہوئے والد کی وسیعت کے مطابق جو ایک مخلص علم دوست اور غریب مسلمان تھے ان کے ایک صوفی دوست نے تعلیم کا انتظام کرنے سے معذرت کی اور کسی مدرسے میں داخل ہو جانے کا مشورہ دیا چنانچہ وہ ایک مدرسے میں داخل ہو کر تعلیم میں مشغول ہو گئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وطن میں شیخ احمد الرازکانی رحمت اللہ علیہ سے فقہ شافی کی تعلیم حاصل کی پھر جرجان میں ابو نصر اسماعیلی سے پڑا اس کے بعد نیشہ پور جا کر امام الحرمین کے حلقے درس میں شامل ہوئے اور تھوڑی ہی مدت میں اپنے رفقہ میں جو چار سو کی تعداد میں تھے ممتاز ہو گئے اور اپنے نامور استاذ کے نائد بن گئے امام الحرمین ان کی تعریب میں فرماتے تھے کہ غزالی بحر زخار ہے امام الحرمین کے انتقال کے بعد نیشہ پور سے نکلے اس وقت ان کی عمر اٹھائیس سال کی تھی لیکن بڑے بڑے کبیر السن علماء سے وہ زیادہ ممتاز اور باکمال سمجھے جاتے تھے مجلس تدریس درسہ سے فارغ ہونے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ نظام الملک کے دربار میں پہنچے نظام الملک نے ان کی شہرت اور ممتاز قابلیت کی بنا پر بڑے عزاز و اکرام سے دربار میں ان کو لیا یہاں اہل کمال کا مجمع تھا علمی مباحثے اور دینی مناظریں درباروں اور مجلسوں یہاں تک کہ تقریبات شادی و غمی کا ایک ضروری عنصور تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان مباحث میں سب پر غالب رہتے تھے ان کی نمائی قابلیت دیکھ کر نظام الملک نے ان کو مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لئے منتخب کیا جو اس وقت ایک عالم کے لئے سب سے بڑا عزاز اور منتحہ کمال تھا اس وقت ان کی عمر چونتیس سال سے زیادہ نہ تھی سنجوی چار سو چوراسی میں وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور مدرسہ نظامیہ میں درس شروع کیا تھوڑے ہی دنوں میں ان کے درس حسن تقدیر اور تباحر علمی کی بغداد میں دھوم مچ گئی طلباء و علماء نے استفادہ کے لئے ہر طرف سے حجوم کیا ان کی مجلس درس مرجہ خلائق بن گئی تین تین سو منتحی طالب علم اور سو سو عمراء و روحساء اس میں شرکت کرتے تھے رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی عالی دماغی علمی فضیلت اور بلند شخصیت سے بغداد میں ایسا اثر و رسوخ پیدا کر لیا کہ ارکان سلطنت کے ہمسر بن گئے اور بقول ایک معاثر شیخ عبدالغافر فارسی کے ان کے جاہو جلال کے سامنے عمراء وزراء اور خود بارگائے خلاوت کی شان و شوقت ماند پڑ گئی یہاں تک کہ سنجیس چار سو پچاسی میں ان کو خلیفہ عباسی مختدی باللہ نے ملک شاہ سلجوقی کی بیغم ترکان خاتون کے پاس جو اس وقت سلطنت کی مالک تھی اپنا سفیر بنا کر بھیجا خلیفہ مستظہر جو مختدی باللہ کا جانشین تھا امام سے خاص ربط ارادت رکھتا تھا اسی کی فرمائش سے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے باطنیہ کے رد میں کتاب لکھی اور اس کا نام خلیفہ کی نسبت سے مستظہری رکھا تاریخ دعوت و عظیمت جلدہ اول صفحہ ایک سو تیس معلفہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے احوال سے متصف ہونے کا فیصلہ فرمائے آسان فرمائے مدد فرمائے اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے کہنے والے کے لئے سننے والوں کے لئے قوام عالم کے لئے اسے ہدایت کا نجات کا آمن کا ذریعہ بنائے فتنوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دل کی عظمات عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ان صلحہ کی تعلیمات اور سیرت کو بار بار پڑھنے کی کہنے کی سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے آسان فرمائے مدد فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جزاللہ وعنہ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آلو سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الراحمین موسیقی